موسیقی 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 بنا پر ان سے رابطہ منقضہ ہو گیا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے آپ کو آگر کریں تو پاکستان میں جو زیادتی کی کیسز ہیں وہ بڑھتے ہیں وہ ریپورٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہوتے جتنی تعداد پر کیسز ہوتے ہیں کیونکہ پولس نے ایک عداد و شمار ظاہر کی ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ساٹھ ہزار سے زائد کیسز اب تک ہو چکے ہوں ان گزشتہ چھ سالوں کے اندر لیکن جو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ صرف بائیس ہزار کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان میں پنجاب سرے فیرست ہے جس میں اٹھارہ ہزار سے زائد کیسز ہو چکے ہیں دوسرے نمبر پر سندھ کا جو نمبر ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جس میں تقریباً ڈیڑھ ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں دوکٹر نائمہ شہریار کیا کہیں گے اس پر پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر گیارہ کیسز ہو رہے ہیں مگر جو ریپورٹ ہیں وہ بہت کم ہی نظر آتے ہیں کیا وجہات دیکھتی ہیں آپ اس کے آپ نے مجھے بہت اہم اور بہت کی افسوسناک نفطے پر ناٹھی دالے کیلئے مدل کیا دیکھیں آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے میں ہی اس طرح کے درکناک باتیات اس کے بارے میں پڑھتی رہتی ہیں دیکھیں آپ نے ذکر کیا کہ روزانہ کیارہ کیسز ہو رہے ہیں یہ دو کیسز ہیں تو پھر ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ جو ریپورٹ نہیں ہوتے بیسے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ریپورٹ کیسز ہو ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے ان سے بہت زیادہ ہے واقعات جو ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں اور ریپورٹ ہونے والے واقعات سم ہیں سم تعداد میں ہیں اچھا دوسرا آپ کو سوال یہ تھا کہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں مطلب رہوز بروگ یہ ریپ اور بچوں سے بچی بلکی کے واقعات ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے ہم نے سلسل دیکھ رہے ہیں پھلے چند ماہ میں تو ہی متواتر جو ہے اس لئے کے واقعات جو ہے میں ہوتے میں نظر آ رہے ہیں سعید دیکھیں جنس مانچرے میں جرم پھر مانچرے میں ہوتا ہے لیکن جن مانچروں میں جرائن کی خزا اور جزا کا نظام نہیں ہوتا وہاں پر جرائن تنکتے ہیں جہاں پر اخلاقی طور پر مجھے اس کو سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مانچر جو ہے اخلاقی تنظلی کے شکار ہے اور اخلاقی جرائن جو ہے ان کی زیادہ دنبطل بڑھتی ہی جا رہی ہے اور باتھکتی سے اس میں ریپ سے ارگلیٹ جو ہیں وہ کیسے ان میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس میں جنس کی بھی کوئی جو ہے وہ تقصیر نہیں ہے اس میں خواتین سے لے کر کوئے بچے جو ہیں ان طرف کو ان کا تسانہ بنایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی تقصیر سے ہمارے اب دیکھیں کہ جس طریقے سے جو کل واقعہ ہمارے سامنے آیا ان کا ہی تقلیب سے اس کی تسلیلات ہیں لیکن کلیس دپارٹمنٹ حقل امکان کوشید ضرور تکی جو اس کے بسائل ہیں جس طرح سے وہ کر سکتی ضرور کر رہے ہیں لیکن جب تک ہمارا یوڈی شریف کا اور ہمارا سرمیرل جسی سسن ہے اس میں موثر جو ہے وہ اجدام نہیں اٹھائیں گے جب تک ان واقعات کی روزتام ممکن نہیں ہے اس میں سب سے پہلا ہے کہ سہل اور جلدی انصاف فرام ہو ہمارے انصاف کی فرامی جو ہے وہ ایک ہی جو کچھن کام بن جاتا ہے کہ کوٹ میں جو ہیں وہ کیسز کی جو ہیں وہ امبار لگے ہوئے ہوتے وہاں پر جو ہے کوئی حساست نہیں پائی جاتی جنائی سے ہوتا نہیں عدلیہ عدلیہ تو اپنا کردار پورا ادا کر رہی ہے میں یہ پوائنٹ کہنا چاہوں گا کہ جو کیسز آ رہے ہیں اگر روزانہ کی بنیاد پر گیارہ کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور جو ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں ان کی تعداد تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہو سکتی ہے کیا بجوہات دیکھتی ہیں آپ اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کیسز ریپورٹ ہو جاتے ہیں کیسز ریپورٹ ہو جاتے ہیں جی جی رونما ہو جاتے ہیں رونما ہو رہے ہیں رونما ہو رہا ہے اور اپتر گری کہ ان میں ادافہ ہو رہا ہے میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ ان واقعات میں بہت سادہ تیزی سے ادافہ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے ان کے جو وضوحات ہیں اس پر ہمیں گوھر چاہیے اس پر ہمیں کام چاہیے کہ یہ بہشت اور یہ بہشت جو ہے وہ بہشتے میں جو بڑھ رہی ہیں کیونکہ میں کیونکہ رسیچر بھی ہوں میں نسوس کرتی ہوں میری رسیچر بھی ہیں کہ گنیاری طور پہ ہمارا مارچہ جو ہے وہ جرم گوستی کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارے ہر جو ہے جب کچی جرم کی فضاء پر بات ہوتی ہے تو ایک الگ پہل سڑ جاتی ہے اور ایک سمپیٹی پیدا ہو جاتی ہے مجرموں کے لیے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کوٹ پھوٹ کر جائے کوئی اس کے لیے سمپیٹی جو ہے وہ گین ہو جائے کس طریقے سے جو یہ سب سے سوستان پہلو ہوتا ہے ہم ابھی تک ہمارا اس پر تنسل ہی نہیں ہے کہ ہمیں ان جرائیل کے لیے جو ہے وہ زیرو ٹالرنس سکتی ہے فکر زیادہ سوستان پہلو یہ ہے کہ جن کو آج ہم برا بلا کہہ رہے ہیں جب مجرمان کے خلاف پڑے ہو رہے ہیں تل جب ان کو کس جو ہے وہ سوزائیں دیں گی تو مواجرے میں سے کئی ایسی تنظیمیں ہیں کئی ایسی لوگیں جو ان کی لئے چنپیٹیز جو ہے اس سے جاہر کریں گی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ میں ایک چیز اور جانے چاہوں گا کیسز تو یقینی طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور ریپورٹ بھی ہو رہے ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں یقینی طور پہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ریپورٹ تاکہ ملزمان کو پکڑا جا سکے آج کے دور میں جب ڈیجیٹل ہو گیا ہے ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے ایک موبائل ایپ کی ذریعے تمام چیزیں آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں تمام نام آپ کی تصویر سب کچھ اس ہی غراز میں رکھی جاتی ہے ابھی بھی مزید آگاہی کی ضرورت ہے آپ کی سمجھتی ہے حکومت کو کس لیول پہ جا کے اپنے انتظامات کرنے چاہیے اس آگاہی کے لیے تاکہ لوگ ان تمام کیسز کو سامنے لا سکے ہیں عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے قانون کے سامنے دیکھیں ایک بہت سے بکاتی شہدوں کہ آپ ہدایل ایپ کی بات کرتے ہیں جی اب کس پتی سے ہمارے نکریشی ریشو کیا ہے کسی لوگ اس ایپ کے بارے میں جانتے ہیں یہ اس استعمال کرنا جانتے ہوگا ہمارے آج بھی جو نا بڑے انیوزر پسند کے لوگ ہیں یوں موبائل کال رسیف کرنا اور کال کرنا جو ہے اور وہ جانتے آپ اس کو کہا پہ پہنچا سکتے اس ایپ کو کسے پر سے لوگ اس استعمال کر سکیں گے لیکن ہمیں اس کے لئے بہت کچھ ہمیں پلان کرنا پڑے گا ہمارے آج بھی سیاسی مسائل سے ہی توجہ نہیں ہٹی حکومتوں کی اور پارلیمنٹ کی کہ ہم ان اخلافی ذراہیم اور باتے کو اس پسند کی بیشت ویشت سے جو ہے وہ پاک کر سکیں اسی رسی پہ میں اسے کہتی ہوں میں اسی سیکسل ٹیروریزم کی ترم یوز کروں گی کہ یہ سیکسل ٹیروریزم لوگ ہیں جو کہ اس ترسی کے ذریعے جو ہے وہ ذراہیم آرہے مانچے میں اس سے بلکو اس سے ایک کچھ دیپرنس آئیے جیسے عمیم کی جانی چاہیے تاکہ یہ تمام مجرمان ہیں جو درندے ہیں اس طرح سے کھولے آنگ گھومتے ہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی ہو سکے آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر سمجھتے ہیں جی پھل دیکھیں قوانین کو ابھی بھی ہمارے بہت سارے بنے لیں آپ قانون کی کتاب بھا دیکھیں قوانین بہت بنے لیں لیکن قوانین سے implement جس سرکر سے ہوتا ہے ہمارے بستشتردی سے قانون بنتا ہے پھر اس پھوڑ قانون کے اندر ہی موضید ہوتا ہے ہمیں یہ راستے بن کریں ہمیں مسلموں کی سیاسی پس پڑائی ہے اس پر ہمیں کام چڑھ رہے کہ ہماری سیاسی پائٹ یہ جو ہیں وہ ایسے مسلمان کی پس پڑائی نہ کریں ان کے سرپرز ان کے سرسلی کیٹر سامنے نکل کر نہ آئیں ہمیں جن کو جن سمجھنا ہوگا جب ہم جن کو جن سمجھ لگیں گے تو ہم اس کے لئے زیر و ٹولیجنس رکھیں گے اب یہ سب ہمارا معاشرہ جن کو مکمل دور پر جن سمجھتا پھر ایک مثال یہاں پر شوگی تھی مثال دوں گی ارسلن کے حوالے سے کہ ہراز جن کی ہرازگی کچی بھی خسم کی ہرازگی کچی خاتون ہے کچی بھی ایسے پچھ نساب ہو رہی ہے جو سمجھتا ہے کہ ہرازگی جن کی رہی ہے جب تک ہم اس عمل کو سمجھتا ہے نہیں لیتے اور اس کے بعد کتنے دل پر ہم اس کو یاد رکھیں یہ ایک سوال یہ جنس ہے آج ہم پہلے زینف کا مسئلہ آیا پھر اس کے بعد جیجر بشائل آیا پھر لاہور والا کیس آیا ابھی بچی وارا ماسو مچی والا کیس آیا کچی کچی اور گہ ہوا ہے اس کے بعد ہم کتنے دل پر اسے یاد رکھیں گے اور کتنے دن پر ہم دیکھیں گے اس کو تیر بیک لیں گے کہ اس کیس میں مدید کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے پرگرام کے لیے وقت نکالا یقینی ذور پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ بہت شکریہ اور اسے اب تمام چیزوں کو اچھا کرنے کے لیے عوام کو بھی اپنا کردارہ نہ کرنا پڑے گا اور قانون بھی اپنے انداز میں پرپور طریقے سے کام کرے کیونکہ قانون موجود ہے اور اسے مزید سخت کرنے کی اور شاید اشید ضرورت پہنچ چکی ہے اور لوگوں کو اگر آگاہی فرام کرنی ہے تو حکومت کو اس طریقے سے مزید اقتماد کرنے پڑیں گے تاکہ عام عوام جو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہتی ہے تمام کورٹ کچھینیوں کے چکر لگانے سے دور رہنا چاہتی ہے ان کے لیے اس نظام کو اچھا اور آسان کرنے کی بہت ضرورت ہے پرگرام کا با ختم ہوئے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے جازت اللہ حافظ